رحیم مہترم حضرات آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم وضو کے وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا اس تعلق سے انشاءاللہ بات کریں گے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شیشے میں دیکھنے سے یا پھر کتہ کہنے سے یا پھر چھوٹا بچہ برہنہ یعنی ننگا دیکھنے سے یا پھر خنزیر کا نام لینے سے ان سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں حالانکہ ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا تو کتہ کہنے سے یا پھر خنزیر کہنے سے چھوٹا بچہ برہنہ دیکھنے سے یا پھر اپنا سطر دیکھنے سے یا کسی اور کا سطر اگر نظر آ جائے تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا وضو صرف آٹھ چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو انشاءاللہ آپ کے سامنے ہم بتانے والے ہیں تو ایک دم آسان ترتیب سے انشاءاللہ ہم وہ آٹھ چیزیں آپ کے سامنے بتائیں گے اس میں سے دو سر کی چیزیں ہیں دو مو کی ہیں دو بدن کی ہیں اور دو شرمگا کی ہیں اس ترتیب سے اگر آپ سمجھیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہو جائے گی تو دو سر کی سن لیجیے سب سے پہلے سر کی دو چیزیں نمبر ایک سر کا یہ مسئلہ ہے کہ بے ہوش ہو جانا اگر کوئی بے ہوش ہو جائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا دوسرا مجنو ہو جانا پاگل دیوانہ ہو جانا اگر کوئی پاگل دیوانہ مجنو ہو جائے تو اس کا بھی وضو ٹوٹ جائے گا دو سر کی بہت آسان ایک تو پاگل ہو جانا دیوانہ مجنو ہو جانا یا پھر بے ہوش ہو کے چکر آ کے گر جانا یہ دو چیزیں سر کی ہیں دو مو کی یہ ہے کہ مو بھر کر قے ہونا مو بھر کر قے ہو جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا ہلکی سی تھوڑی ہو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر مو بھر کر قیقہ کوئی کر لے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا دوسری چیز مو کی یہ ہے کہ نماز کی حالت میں قیقہہ مار کر ہسنا اگر کوئی نماز کی حالت میں قیقہہ لگا کر ہسے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا لیکن نماز کے باہر اگر کسی نے ہس دیا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا صرف نماز کی حالت میں اگر کوئی قیقہہ مار کر ہسے گا اس کی نماز وضو ٹوٹ جائے گا بہت سارے لوگ قیقہ کسے کہتے ہیں قیقہ کہتے ہیں کہ ایسا ہسنا جس سے آواز آ جائے اگر وہ آواز اپنے آپ کو آ جائے یا سائٹ والے کو آ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا صرف مسکرانے سے وضو نہیں ٹوٹتا یا پھر دات دکھنے سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ نماز کی حالت میں اگر کسی نے ایسا ہسا کہ اس کے آواز خود کو بھی سنائی دی گئی اور بازو والے کو بھی سنائی دی گئی تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا تو دو سر کی ہو گئی دو مو کی ہو گئی اور دو بدن کی یہ ہے خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا یعنی اپنی جگہ اگر کہیں سے خون نکل جائے وہ جگہ چھوڑ کر تھوڑا سا ادھر ادھر اگر چلا گیا خون یا پیپ تو وضو ٹوٹ جائے گا لیکن صرف خون صرف نکلا ادھر ادھر سرائیت نہیں کیا تو وضو نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر خون یا پیپ نکل کر بہ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا دوسرا بدن کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیک لگا کر سو جانا ٹیک لگا کر اگر ایک منٹ بلکہ کچھ لمحات بھی اگر وہ سو گیا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا بہت سارے لوگوں کو جمعہ کے دن دیکھنے میں آتا ہے کہ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کر الحمدللہ دس پندرہ منٹ سو جاتے ہیں جب ان سے کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ تو سو گئے تھے ٹیک لگا کر تو وہ کہتے ہیں نہیں نہیں میں تو بیٹھا ہوا تھا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ٹیک کہتے ہیں کہ کسی بھی ایسی چیز کا سہارہ لینا کہ اگر اس کو ہٹا دیا جائے تو آدمی گر جائے اسے ٹیک کہتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی ہاتھ کا سہارہ لیتے ہیں کوئی زمین کا سہارہ لیتے ہیں تو کوئی دیوار کا سہارہ لے لیتا ہے کوئی کسی کا سہارہ لے لیتا ہے سہارا اگر لے لیا جس کو سرکایا جائے اور وہ گر جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا تو بدن کی دو چیزیں یہ ہیں خون یا پیپ کا نکل کر بہ جانا یا پھر ٹیک لگا کر سو جانا یہ چھے چیزیں ہو گئی ہیں دو شرمگا کی یہ پیشاب یا پیخانہ کرنا یا پھر ریح کا خارج ہو جانا ان آٹھ چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں جیسے اگر کوئی میوزک سن لے یا کسی گیر میرم کو دیکھ لے یا موبائل میں کچھ چیز دیکھ لے تو اس سے وضو تو نہیں ٹوٹے گا لیکن اس گناہ کا اسے عذاب ہوگا اس چیز کا اسے گناہ ملے گا تو ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے یاد رکھے جیسے کتا کہنا ہے چھوٹے بچے کو برہنا دیکھنا ہے یا پھر کتا آس پاس سے جانا ہے یہ چیزیں عورتوں میں بہت مشہور ہوتی ہیں کہ کتا کہنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا پھر چھوٹا بچہ اگر ننگا برہنا نظر آ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نہ اپنا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے نہ دوسرے کا سطر دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے ان چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا صرف وہ آنٹ چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہے ان سے وضو ٹوٹتا ہے اللہ پاک ہم سب کو یاد کرنے کی سمجھنے کی توفق عطا فرمائے آمین